اسلام علیکم ویئرز چینل بیلس کے ٹیو کوکنی میں آج بننے جا رہے ہیں کوکنیٹ کے لٹو آج یہ ریسپی ہم سپیشلی انڈیپنڈنس ٹی کے سیلیبریشنز کے لیے ریڈی کرنے والے ہیں تو یہ میں ویڈیو ڈیڈیو کرتی ہوں تمام پاکستان کے چاہنے والوں کو کوکنیٹ کے لٹو بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈنٹس جائیں وہ بہت سمپل ہیں ایک کپ ہمیں چاہیے کوکنیٹ پاودر وائٹ کوکنیٹ پاودر لینا ہے خاف کپ ہمیں چاہیے کنڈینسڈ ملک کنڈینسڈ ملک میں نے گھر پر بنایا تھا اگر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی ایک بڑا کھانے کا جمچ ہمیں چاہیے دیسی گی اگر دیسی گی نہ ہو تو آپ انسولٹڈ بٹن استعمال کر سکتے ہیں ایک چھٹکی ہمیں چاہیے الائچی پاودر چند کترے ہمیں چاہیے گرین فوڈ کلر کے اگر آپ کو اپنی کسی اور سیلپریشن کے ریڈی کرنے ہو تو آپ اپنی مرضی کم تب ہی کوئی اور کلر آئٹ کر سکتے ہیں ایک صاف پین لے لیا ہے اس میں ہمیں آئٹ کرنا ہے ایک بڑا کھانے کا جمچ دیسی گی دیسی گی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ایک کپ کوکنیٹ پاودر وائٹ کوکنیٹ پاودر استعمال کرنا ہے وائٹ کوکنیٹ پاودر سے کوکنیٹ کے لٹو بہت اچھے بنتے ہیں کوکنیٹ پاودر کا ہم لو فلیم پر میڈیم فلیم پر کک کریں گے کپی بھی ہائی فلیم پر ہمیں اسے کوک نہیں کریں گے ہائی فلیم پر کک کرنے سے فوراں سے کوکنیٹ کا کلر آ جاتا ہے جس سے کوکنیٹ لٹو کی لک اچھی نہیں آتی ہم اسے وائٹ فرم میں ہی رکھنا ہے تو ہم اسے لو یا میڈیم فلیم پر کک کریں گے ایک منٹ تک ہم اسے کوک کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لائچی پاورڈر اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کنڈنسٹ ملک کنڈنسٹ ملک ایڈ کرنے سے مکسٹر کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی اس مکسٹر کو ہم ایک منٹ تک کوک کریں گے اور اس طرح چمچ اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ کنڈنسٹ ملک کے ساتھ اچھے سے بائنڈ ہو جائے کنڈنسٹ ملک اور کنڈنسٹ ملک اور کنڈنسٹ پاورڈر کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مکسٹر اچھے سے بائنڈ ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے ہی مکسٹر پیندے سے الگ ہونا شروع ہوگا تو ہم اسے فلیم کو اوف کر دیں گے مکسٹر اچھے سے بائنڈ ہو چکا ہے تو ہم نے فلیم کو اوف کر دیا ہے اپنے سے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں کوکنٹ لڈٹو کے مکسٹر کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لئے تھندہ ہونے دوں گی پھر میں اس کے لڈٹو ریڈی کروں گی گرین اور وائٹ کلر میں آدھے مکسٹر کو ہم سمپل ہی رہنے دیں گے اور آدھے میں ہم ایٹ کریں گے گرین فوڈ کلر گرین فوڈ کلر کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہمیں سب مکسٹر کے لڈٹو بنا لینا ہے گرین اور وائٹ کلر کے کمبینیشن میں لڈو بہت اچھے لگ رہے ہیں سارے لڈو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں کوٹ کر لیں گے کوکنٹ پاورڈر سے سارے لڈو ہم اسی طرح ریپ کر لیں گے کوکنٹ پاورڈر میں دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے لڈو کاری ہے آپ انہیں مفین ریپس میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور سمپلی آپ انہیں ایک پلیٹ میں کوکنٹ کا پاورڈر بچھا کر بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کہنے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہم نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ آخر پہ ہم پاکستان کی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے تاکہ آمد رہے آمین موسیقی موسیقی